مذہب موشوں میں انسانی رشتوں اور اقدار کی پاسداری انسانی زندگی کا اہم حصہ سمجھی جاتی ہے لیکن ہم جس موشے میں رہ رہے ہیں وہاں تو خون کے رشتے وفا نہیں کرتے تو دنیا میں بننے والے رشتوں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے دوست نما دشمن ہمیں اس سوسائیٹی میں بہت ملیں گے اسی لیے سیانے کہہ گئے ہیں کہ دوست سوچ سمجھ کر بنایا بنایا کرو کیونکہ بعد میں یہ آت کی پہچان بن جاتے ہیں لیکن اس موشے میں کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر کا روک دے جاتے ہیں اور انسان پھر سوائے پچتاوے اور ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں کر پاتا ایسے ہی دوست ملے اکارا کے ایک شخص کو جو اس کی بیوی اور دو بچوں کو لے کر غائب ہو گئے اور آج پانچ سال گزر جانے کے بعد بھی وہ شخص اپنے خاندان کے افراد کو دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے اور اسی کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ہم آج کے پروگرام میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی رپورٹ بھی دکھائیں گے جہاں نکھٹو شوہر نے نوکری نہ کرنے کا تانہ دینے والی اپنی بیوی کو گولی مار کر زخمی کر دیا اور اس کے بعد ملزم اپنی سالی کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا معاشرے میں آج بھی ایسے شقی القلب افراد کی کمی نہیں ہے جو کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں عورت صدیوں سے ظلم سہتی آئی ہے اور شاید سہتی رہے گی کیونکہ اسلام نے عورت کے جو حقوق بتائیں ہیں اس کو تسلیم تو سب ہی کرتے ہیں مگر اس پر امدرامت کوئی کوئی کرتا ہے شوہر اگر نکھٹو ہو تو کام کاج نہ کرے تو اس کا وبال بھی عورت کو ہی جھلنا پڑتا ہے بیوی کام کرنے کا کہے تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اکارا میں گھر داماد بنے ایک شخص نے بیوی کی طرف سے کام کاج کرنے کا کہنے پر اسے بترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اور اپنی ایک سالی کو گن پوائنٹ پر اغوا کر کے لے گیا بیوی بیچاری فائرنگ کے باعث عمر بھر کے لیے معذور ہو گئی اس افسوسناک واقعی کی تفصیلات جانتے ہیں اکارا کے نواحی علاقے سخی ابدال کے رہیشی محمد نواز نے چند سال پہلے اپنی محلدہ رخصانہ بی بی سے شادی کر لی چونکہ رخصانہ کے والد فوت ہو چکے تھے اس لیے رخصانہ کے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نواز کو گھردہ ماد رکھ لیتے ہیں شروع میں تو نواز تمام گھر والوں کے ساتھ ٹھیک رہا لیکن بعد میں اس نے گھر والوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا شروع کر دیا اور اکثر لڑائی کے بعد رخصانہ کو مارتا بھی تھا لیکن گھر والوں کی عزت کے وجہ سے رخصانہ چپ کر جاتی اور معاملہ یوں تھنڈا ہو جاتا اکثر وہ رخصانہ کو ہمارے سامنے ہی مارتا تھا لیکن ہم رخصانہ کو منع کرتے کہ کوئی بات نہیں در گزر کرو لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تشدد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا نواز واقعے کے روز اپنے چند دوستوں کے ساتھ رخصانہ کے گھر آیا اور اس نے للکارتے ہوئے رخصانہ کو کہا کہ آج تمہیں ختم کر دوں گا جس کے بعد اس نے رخصانہ پر گولیاں پر سانہ شروع کر دی جس سے وہ زخمی ہو کر نیچے گر گئی جبکہ نواز رخصانہ کی چھوٹی بہن اللہ معافی کو ساتھ لے کر فرار ہو گیا جس کے بعد پولیس نے رخصانہ کی بڑی بہن کو سر بی بی کی مدعیت میں نواز کے خلاف مقدمہ درس کر کے دو افراد سرفراز اور ریاض کو گرفتار کر لیا لیکن نواز کو پولیس تحال گرفتار نہیں کر سکی جو اس وقت اشتہاری ہو چکا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ اس ظالم شخص کے ساتھ زنگی گزاروں لیکن اس کا تشدد بھڑتا ہی جا رہا تھا اور ایک دن وہ لڑنے کے بعد گھر سے باہر چلا گیا اور پھر چند دوستوں کے ساتھ گھر واپس آیا اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور آتے ہی اس نے مجھ پر فائرنگ کر دی جس سے میں شدید زخمی ہو کر نیچے گر گئی اور وہ فائرنگ کرتا ہوا دوسرے کمرے میں کیا جہاں اس نے میری چھوٹی بہن کو ساتھ لیا اور میرے سامنے گھر سے باہر چلا گیا جس کے بعد سے نہ تو میری بہن کا پتا ہے اور نہ ہی اس کا اور میں اس دن سے چار پائی پر زندہ لاش بن کر پڑی ہوں رخصانہ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ملزم ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اور پولیس ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دو افراد کو واقعے کے دو روز بعد ہی گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن نواز کے بارے میں جب بھی ہمیں کوئی اطلاع ملتی ہے وہاں چھاپا مارا جاتا ہے اسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا جس کے لیے خصوصی ٹیم بھی بنائی گئی ہے ہم نے واقعے کے دو روز بعد ہی دو ملزمان سرفراز اور ریاض کو گرفتار کر لیا تھا جن کے چالان کر کے انہیں عدالت میں پیش کر دیا گیا وہ اس وقت بھی جیل میں ہیں لیکن نواز اس وقت سے مفرور ہے جس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اور جب بھی ہمیں نواز کے متعلق مخبر خاص سے کوئی اطلاع ملتی ہے تو فوراں وہاں چھاپا مارا جاتا ہے ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں اسے بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا لقصانہ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ملزم آزاد فضاؤں میں پھر رہا ہے اور اکثر فون کر کے ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتا ہے اگر پولیس چاہے تو موبائل ریکارڈ کے ذریعوں سے گرفتار کر سکتی ہے لیکن پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی اور جب بھی ہم جاتے ہیں ہمیں ٹال مٹول کے واپس بھیج دیا جاتا ہے ہمارے گھر میں کوئی بھی جوان مرد نہیں ہے سوائے ہمارے بھائی کے لیکن وہ بھی چھوٹا ہے اور ہم اسے باہر بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں اسے بھی نقصان نہ پہنچا دیں اور اکثر نواز ہمیں مختلف نمبروں سے فون کر کے ڈراتا رہتا ہے کہ مقدمہ واپس لے لو نہیں تو میں تم سب گھر والوں کو مار دوں گا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہمیں مزید نقصان نہ پہنچا دے اس لیے پولیس کے پاس جاتے ہیں کہ اسے گرفتار کرے لیکن پولیس بھی ہمیں دھکے مار کر گھر بھیج دیتی ہے ہماری کوئی شنوائی نہیں ہو رہی نقصان اپنے خامند کی سنگدلی کی وجہ سے مستقل معذوری کا شکار ہے جبکہ اس کا خاندان نواز کی وحشت کی وجہ سے گھر میں دبکہ بیٹھا ہے ان کا بس ایک ہی سوال ہے کہ ان کا یہ ڈر کب ختم ہوگا اور اصل ملزم گرفتار کب ہوگا کیمروین مرتجیز اجاز کے ساتھ غالب عباس سما اکارا اچھا دوست ایک نعمت ہے تو برا دوست یقیناً زہمت ہی ہوتا ہے دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت دوست کے کام آئے دکھ سکھ میں اس کا شریک ہو مگر ایسے بھی افراد ہیں جو دوست نما دشمن ہوتے ہیں اور موقع ملتے ہی ساپ کی طرح ڈسنے سے دریف نہیں کرتے رینالہ خورد میں ایک محنت کش کی بیوی اور تین بچوں کو اس کے دو دوست پانچ سال قبل اغوا کر کے لے گئے اور آج تک وہ اپنے بیوی بچوں کی صورت دیکھنے کو ترس رہا ہے اس واقعی کی تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ اکارہ کے نواہی علاقے رینالہ خود کا رہاشی شوکت محمود محنت مدوری کرنے کے سلسلے میں لہور میں رہتا تھا ایک روز شوکت کو اس کے والد نے فون پر بتایا کہ اس کی بیوی سمیہ بیپی اور تینوں بچوں تنزیل، نبیل اور اتیکاک کا رات سے غائب ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا اور جب شوکت کام کا چھوڑ کر اکارہ پہنچا تو بیوی بچوں کا کچھ پتہ نہ چلنے پر وہ بھی پریشان ہو گیا اور جب اس نے اپنی بیوی کے موبائل فون کا ریکارڈ نکلوایا تو اس پر آخری فون شوکت کے دوست مزر اور شاہد کا تھا جس پر اس نے پولیس کو درخواست دے دی کہ ان دونوں فراد کو گرفتار کر کے اس کے بیوی بچوں کو بازیاب کروایا جائے لیکن پولیس نے اس کی درخواست پر کسی قسم کی کوئی کاروائی نہ کی میرے والد صاحب نے میں نے فون کر کے دسیا کہ تیرے بیوی اور بچے گھار نہیں ہیں میں لہور میں کام کر رہا تھا کہ مجھے میرے والد کا فون آیا کہ تمہارے بیوی بچے کل سے مل نہیں رہے میں نے گاؤں کی ہر جگہ چھان ماری ہے میں نے پہلے تو سمجھا کہ شاید میری بیوی کے میرے والدین سے لڑائی ہوئی ہو تو وہ نراز ہو کر کہیں چلی گئی ہو لیکن جب میں وہاں پہنچا تو اس کا موبائل بھی بند تھا اور بہت دیر ٹھونڈنے کے بعد جب میں نے اس کا موبائل ریکارڈ نکلوایا تو میرے دوستوں کی ہی آخری فون کالز اس کے موبائل پر آئی تھی جس سے مجھے شک ہوا کہ انہوں نے ہی کوئی چال چلی ہوگی لیکن جب میں نے پولیس کو ان کے خلاف درخواست دی تو پولیس نے میری بات سننے سے ہی انکار کر دیا جب پولیس سے شوکت کو انصاف نہ ملا تو وہ ایوان اقتدار کے سامنے جاں پہنچا لیکن اس کی بھی اسے کڑی سزا لی جب شوکت کو کہیں سے انصاف نہ ملا تو اس نے قومی اسمبلی کے سامنے کیمپ لگا لیا اور آلہ حکام کی مداخلت پر اکارا پولیس نے اس کا مقدمہ تو درج کر لیا لیکن تحال اس کے بیوی بچوں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا اور وہ آج بھی اپنے خاندان کی رات تک رہا ہے شوکت کا کہنا ہے کہ پولیس نے اس کے مقدمے پر کاروائی کیا کرنا تھی بلکہ الٹا اس کے خلاف ہی ایک جھوٹا مقدمہ درج کر کے اسے جیل بیج دیا گیا شاہد ہی کوئی ایسا دفتر ہو جہاں وہ انصاف کے لیے نہیں گیا لیکن انصاف ہے کہ اسے ملتا ہی نہیں شوکت کا کہنا ہے کہ وہ مرتے دم تک اپنے گھرانے کے لیے جدو جہد جاری رکھے گا جب میں نے علاقے کے لوگوں سے اپنے دوستوں کے گھر والوں پر دباؤ ڈالا تو ایک پنچائت میں مجھ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جلد تمہاری بیوی اور بچے تمہیں مل جائیں گے لیکن اب تک پانچ سال ہو گئے ہیں اور یہ انتظار کرتے کرتے میں تھک چکا ہوں اور مزید انتظار نہیں ہوتا مجھے تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ انہوں نے میرے بچوں کو مار دیا ہے یا وہ زندہ ہیں میں نے ہر در پر جا کر دستک دی ہے لیکن میرے پھٹے کپڑوں کو دیکھ کر مجھے ہی تھکے پڑے ہیں اور اب تو لاکے کے لوگ بھی میری غریبی پر ہستے ہیں میں کہا جاؤں جہاں سے مجھے انصاف مل سکے زندگی میں اتنے دکھ ملے کہ شوکت کے والدین اپنا ذہنی توازن ہو بیٹے ہیں لیکن آج بھی نہ اسے انصاف ملا نہ ہی اس کے بیوی اور بچے شوکت اپنے برے والدین کے ساتھ وہ سیدھا سے مکان میں رہائش پذیر ہے شوکت کے والدین ستمے کی وجہ سے ذہنی توازن بھی کھو بیٹھے ہیں شوکت کے والدین اپنی بہو اور پوتے پوتیوں کی وجہ سے انتہائی پریشان ہے ان کا کہنا ہے ابھی تک چاروں مگویان کا کچھ پتا نہیں چل سکا اگر کسی امیر کے بچے ہوتے تو کب کے مل چکے ہوتے لیکن شاید اس ملک میں غریبوں کو کوئی نہیں سنتا ہم سب گھر والے پاگل ہو چکے ہیں اور میرا بیٹا بھی اپنی بیوی اور بچوں کی جدائی میں پاگل پن کا شکار ہو چکا ہے جب سے وہ گھر سر گیا ہے وہ نہ تو کام پر جاتا ہے ہمارے گھر میں فاکے پڑے ہیں گھر کی چیزوں کو دیکھ کر ہماری گربت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے شوکر نے چیز دستی سا پاکستان اور وزیر عظم سے اپیل کی ہے کہ اس کی دادرسی کی جائے اور فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے اس کے بیوی بچوں کو بازیاب کروانے کے احکامات جاری کیے جائیں کامرامین مرتیزی عجاز کے ساتھ آمیش عزا سما اکارا پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا آپ سما کے ساتھ ہی رہی ہے موسیقی پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید لہور میں غربت کے ہاتھوں تنگ شخص نے بیوی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی ماں اور باپ کی ہلاکت کے بعد تین ماسوم بچے لا وارث ہو گئے افسوسناک واقعی کی تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ والدین کو یاد کر کے روتے یہ کم سین بچے اس بدنصیب باپ کی اولاد ہیں جو خود تو حالات کا مقابلہ نہ کر سکا لیکن ان ماسوموں کو وقت کی بے رحم موجوں کے سپورٹ کر کے دنیا سے کوچھ کر گیا کوٹ لکپت کی عوامی کلونی میں غربت کے مارے اسکر نے اپنی بیوی کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا اور خود بھی پھندہ لے کر زندگی کا خاتمہ کر لیا بیٹی جو تیبہ جو ہے جو سول آئی وٹنس ہے وہ کہتی ہے جی کہ وہ جب آئی ہے باہر سے اس نے دیکھا کہ اس کا باپ جو ہے اس کی ماں کو چھوڑیاں مار رہا تھا اور اسے گھائل کر دیا تھا تو وہ بھاگ کے باہر گئی ہے تاکہ کسی کو بلالا ہے واپس آ کے دیکھا ہے تو دروازہ لوک تھا دروازہ بڑی کوششوں سے جب اس کو کھولا گیا ہے تو انہوں نے دیکھا جی کہ اندر باپ نے بھی اس کے گلی میں پھندہ لگا ہوتا ہے مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالنے والا اسگر کافی ارسے سے بیروزگار اور بیمار تھا رشتہ داروں نے بتایا کہ غربت کے باعث دونوں میاں بیوی میں اکثر لڑائی جھگڑا بھی رہتا تھا میں اپنے چاچوں کا گل گئی تھی تو میرے پاپا نے نے ماما کا پہلے پیٹ میں چھوڑی ماری تھی پھر اپنے گاڑر کے ساتھ تو میرے پاپا نے بلا کیا کیا تھا پھر اپنے آپ کو بھی ماریا تھا پھر میرے پاپا بھی مفوت ہو گئے تھے پولیس نے دونوں لاشیں تحویل میں لے کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دی ہیں کیمرمن یاسر خان کے ساتھ ہمیں شہزاد سما لاہور سنگرپور کی پاکستانی نجاد ملکہ حسن عید منانے کے لیے پاکستان تو آئی لیکن عید کے بہانے اسے اس کی موت پاکستان کھیچ لائی تھی اسلام آباد میں سنگرپور کی اس موڈل کے ساتھ اس کے دوستوں نے کیا کیا اور اس کے قتل کے بعد اس کے لاکھوں روپے کے زیورات اور دیگر قیمتی سامان کہاں گیا اسلام آباد سے اس ریپورٹ میں دیکھئے پاکستانی نیاز میں سنگرپور فہمینہ عمیر کے غوا اور قتل کی واردات پہلے ایک ملزم اور پھر دوسرا بھی گرفتار دولت کے لالچ نے ملزمان کو اندھا کر دیا ملزمان کا اعتراف جرم لیکن ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے لاکھوں روپے کا سامان برامر پاکستانی نے یاد سنگرپور کی ملکہ حسن کو بارہ اکتوبر کو اسلام آباد کے تھانہ پارہ کے علاقے سے غوا کر لیا گیا پولیس نے مقدمہ درچکر کے تفتیش شروع کی تو موبائل فون ڈیٹا کے ذریعے ملزمہ کے فون پر آخری کال کرنے والے معاذ وقار کو حراست میں لیا اور پوچھ گچ کی تو اس نے فہمینہ کے اغوا کا اعتراف کیا اور بتایا کہ میں سنگرپور کو پھندہ ڈال کر قتل بھی کر دیا ہے معاذ وقار کے بیان کی روشنی میں پولیس نے شریک ملزم آصف کو بھی گرفتار کر لیا جس نے فہمینہ کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال کر قتل کرنے کا اعتراف کیا ملزم آصف میں سنگرپور کے قتل کی کچھ اور کہانی سناتا ہے تاہم وہ فہمینہ کو مارگلہ ہوتل سے بنیگالہ لانے اور اس کی لاش ٹھکانے لگانے کے جرم میں شریک ہونے کا اعتراف کرتا ہے سنگین واردات میں ملوث صفاق ملزم گرفتاری کے بعد روتا رہا پولیس کے مطابق میں سنگرپور کو گھلا گھونٹ کر مارنے کے لیے استعمال کی گئی رسی اور گاڑی بھی برامت کر لی گئی ہے جبکہ مقتولہ کا موبائل فون اور زیورات بھی برامت کر لیا گئے ہیں تاہم چالیس لاکھ روپے کے زیورات پولیس کے پاس ہیں کیا ملزم کے پولیس بتانے سے گریزہ ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آمیر سعید عباسی سما اسلام آباد اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی جرم کی کوئی واردات پیش آئیے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں ہمارا پتہ ہے cetsama.tv اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما موسیقی